بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چائنہ نے تمام بھارتیوں کو بین کر دیا ہے پابندی لگا دی ہے کہ وہ کسی صورت چائنہ میں داخل نہیں ہو سکتے چاہے کسی کے پاس ویلڈ ویزا ہے یا کسی کے پاس پرمٹ ہے کوئی بھارتی اس وقت چائنہ میں داخل نہیں ہو سکتا صرف ڈپلومیٹک لوگوں کو داخلے کی اجازت ہے اس صورتحال کے اندر چائنہ نے انڈیا کو چھٹکا دیا ہے اور ریزن پیش یہ کی ہے کہ کرونا انڈیا سے کرونا پھیل رہا ہے جس کی ویسے چائنہ اب اپنا ملک تباہ نہیں کر سکتا لہٰذا انہوں نے بین کیا اگر دیکھے جائے تو چائنہ نے کافی ملکوں کے اوپر یہ معاملات کیا لیکن انڈیا کو خاص طور پر بین کرنا خالی کرونا نہیں اس کے پیچھے بڑی ریزن ہے اور وہ ریزن حقیقہ ٹی وی آپ کو بتانے جا رہا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں چائنہ کے ساتھ معاملات یہ ہوئے ہیں انڈیا کے کہ دیوالی انڈیا کی آ رہی ہے اور تقریباً دیوالی کے اوپر چھ ارب ڈالرز کے انڈیا سے جو امپورٹرز ہیں وہ پرادکٹس تمام چاہے وہ لیمس ہو دیئے ہو فائک ریکرز ہو یہ تمام کی تمام ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ چائنہ سے ہمیشہ سے امپورٹ ہوا کرتی تھی یعنی پچھلے سال تک چھ ارب ڈالر تک کا امپورٹ کیا گیا سمار اس دفعہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر ٹریڈر اسوسییشن نے فیصلہ کیا کہ کسی صورت ہم نے چائنہ سے چیزیں نہیں لینی اس کا دو طریقے سے انڈیا کے مارکٹ کے اندر نقصان ہوا لیکن چائنہ نے اس کا جواب کیا دیا ہے نقصان یہ ہوا کہ وہاں پر جو پرائیسز تھی قیمت تھی وہ تمام چیزوں کی وہ یک دم بڑھ گئے یعنی پچھلے سال جو چیزیں سستی ملا کرتے تھے اس سال وہ بڑھ گئی کوالٹی پوری طرح گر گئی اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو لیم سے اور یہ دیئے اور یہ تمام چیزیں جو خوبصورت لائٹے وہ مگواتے تھے چائنہ سے دیئے جلاتے تھے تیتیس کروڑ دیئے بھارت کے اندر ایک کمپنی نے بنانا شروع کی ہے اور آپ پھران ہوں گے وہ گائے کے گوبر کے بنانا شروع کی ہے انہوں نے دیئے اب دیکھئے انڈیا کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ اس چیز کو گندہ سمجھتے ہیں کہ گائے کے گوبر سے یہ اپنے جسموں پر لگائیں اس گوبر کو کہیں کہ اس ہم علاج کریں ان کا کچھ بھی صورتحال میں گند جو ہے وہ ان کو ایکسپٹیبل نہیں ہوتا اب چائنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ انڈیا کو اس کی سزا دے ایک تو انہوں نے ان کو بین کر دیا اب انڈیا نے تیتیس کروڑ ان کے گوبر کے دیئے بنا رہے ہیں جس پر وہ لگا رہے دوسرے ماں مالک سے انہوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں یہ چیزیں دے تو وہ مہنگی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایڈوانس پر پوری پیمنٹ دیں کیونکہ انڈیا کسی وقت بھی کوئی پابندی لگا سکتا ہے وہاں دوسری لہر آ رہی ہے کچھ بھی ہو سکتا تو یہ نہ ہو کہ ہمارا مال یہاں پڑا رہے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے پوری کی پوری پیمنٹ بگوائیں ایمپورٹر یہ کام کرتا ہے کہ پہلے آرڈر دیتا ہے دس بیس پرسنٹ ایڈوانس دیتا ہے اس کے بعد مزید کچھ پیسے دیتا ہے اور جب ڈیلیوری ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت وہ پوری پیمنٹ دے کر مال پوری طرح ڈسپیچ کروا لیتا ہے لیکن اس وقت صورتحالی ہے کہ انڈیا پر ٹرسٹ کرنے کو کچھ تیار نہیں لوکل ان کی پرادکٹس بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں لوگوں کو کوالیٹی والی پرادکٹ نہیں ہے ان کے لوکل منفیکچرز کے پاس وہ فسیلٹی ہی نہیں ہے وہ لیبر ہی نہیں ہے وہ اتنی کاسٹ نہیں آتی جو چائنہ سے آتی تھی اب اس طرح صورتحال کیا ہے انڈیا کے اندر بہت سارے جو ایمپورٹرز ہیں انہوں نے گری مارکٹ کا رکھی ہے دیکھیں گری مارکٹ کیا ہوتی ہے گری مارکٹ یہ ہوتا ہے ایک طاپ کے ریاستی سطح پر چیزیں ایمپورٹ ہو رہی ہوتی ہے گری مارکٹ یہ ہوتا ہے آؤٹ آف تی وی جا کر ہم مال چائنہ کا ہی لیتے ہیں لیکن کسی ہو جگہ سے یہ بلکل ایک چھوٹا سا طبقہ کر سکتا ہے جس کی اپروچ بہت زیادہ ہوتی ہے پھر وہ کوالیٹی پرادکٹس ہوتی ہے وہ جب انڈیا کے اندر آتی ہے بکتی ہے اس کا ریٹ بھی ہوتا ہے اب اس صورتحال کے اندر چائنہ نے انڈیا کو تنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم چھے ارب ڈالر کا چائنہ کا لاؤس دے رہے ہو تو تم پھر گوبر کے دیئے ہی بناو کیونکہ تمہارا سٹینڈر ہی اتنا ہے تم اسی قابل ہو کہ تم گوبر کے دیئے کے ساتھ اپنی دیوالی سیلیبریٹ کرو اور تم لوگ جس تہوار کو اتنا اچھا سمجھے اس کو گند کے ساتھ بناو اب چائنہ پاکستان اور عام لوگ جتنے بھی پوری دنیا میں رہتے ہیں امریکہ کے اور یورپ کے ان کے نزیق گائے کا گوبر بڑی گندی چیز ہے اور بلکہ ٹھیک بھی بات ہے لیکن ہمارے آپر کھات کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کسان استعمال کرتے ہیں لیکن اس طرح کوئی نہیں کرتا کہ آپ اس کو جسموں پر مل رہے ہیں آپ اس کو تبرک سمجھ رہے ہیں آپ اس کے کھا رہے ہیں چیزیں اس کی پرادکس بنا کر بیچ رہے ہیں امریکہ تک گائے کے گوبر کی پرادکس بنا کر بیچی جاتی ہیں وہاں پر رہنے والے انڈینز اس کو یوز کرتے ہیں اس صورتحال کے اندر باہر کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گوبر کے یہ دیئے بنا رہے ہیں لیپس بنا رہے ہیں اس کی پرادکس بنا رہے ہیں لہٰذا یہ گندے لوگ ہیں اور چائنہ نے اس کا جواب دیتے بھارتیوں پر پبندی لگا دی ہے کہ تم لوگ پوری طرح ہمیں ڈچ کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری طرف سے پیرا جواب ہے اور جواز یہ پیش کیا کہ ہم دوسرے ممالک کو بھی کریں انڈیا کے ساتھ معاملات اس وقت چائنہ کے ہو چکے ہیں بڑے لیول پر خراب دیکھیں چائنہ کو اس صورتحال کا اچھی طرح ادراک ہے کہ امریکہ کے اندر جو الیکشن کے بعد معاملات ہیں اس کو پتہ وہ اوپن نہیں اقرار نہیں کر سکتا کہ ٹرمپ چائنہ کے لئے پھر بھی بہتر ہے جو بائیڈن بہت زیادہ خطرناک ہے دیکھیں جو بائیڈن انڈیا کے ساتھ مل کر کرنے کے حوالہ ہے جس میں چائنہ کو نقصان ہوگا حقیقہ ٹی وی نے آپ کو تفصیلی ویڈیو بنا کر دی کس طرح بلیک وارٹر کو دوبارہ انٹریڈیوز کروایا جا رہا ہے ایرک پرنس آنے والا ہے اور وہ بڑا خوش ہے کہ جو بائیڈن آ رہا ہے اور اس صورتحال کے اندر ایرک پرنس بلیک وارٹر کو کشمیر میں جو بھارت کے اندر مقبوضہ کشمیر ہے وہاں لے کر آئے گا اور اس سے سب سے پہلے اس کا یہ ٹارگٹ ہوگا کہ وہ گلگت بلتستان کو پوری طرح نقصان پچائے الگ کرنے کی کوشش کریں ایک چیزہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے حقیقہ ٹی وی آپ کو یہ بات بار بار بتاتا رہا ہے کہ چاہے ڈونلڈ چرم کا بیٹا ہو اس نے جو نقشے جاری کیے تھے جس کے اندر کشمیر نہ پاکستان کا حصہ ہے نہ انڈیا کا حصہ اور گلگت بلتستان بھی نہیں یہی نقشے آپ کو سودی ریال کے نوٹ پر نظر آتے ہیں یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کام ہے اور اسی لیے بلیک وارٹر کو لے کر آئیں گے اور چائنہ کے مفادات کو نقصان پچا جائے گا انڈیا کے ساتھ مل کر اسی لیے اب چائنہ پوری طرح تیار ہے یہ پہلا سفارت کانا ایک جھٹکا لگا ہے چائنہ اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے انہوں نے بھارتیوں پر پبندی لگائی ہے اور دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھئے بھارتی پوری دنیا میں کرونا پھیلاتے ہیں ہم نے ان پر پبندی لگا دی ہے آپ بھی لگائیں امریکہ والے لگائیں یورپ والے لگائیں میڈلیس والے لگائیں لیکن باقی ممالک کے انڈیا کے ساتھ وہ لڑائی اور معاملاتیں ہیں جو چائنہ کے ساتھ ہیں اسی لیے چائنہ نے اب انڈیانز کو روکنے کے لیے پوری طرح یہ کھیل کے لائے اب آنے والے وقت کے اندر انڈیا اور چائنہ کے درمیان لڑائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن چائنہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جنگ نہ ہو یہ اس کی سٹرٹیجی رہی ہے وہ کسی سے اپنے تعلقات بھی خراب نہیں کرنا چاہتا ایون کہ امریکہ کے ساتھ لڑائی بھی رہتی ہے تو پھر بھی وہ امریکہ کے ساتھ معاملات تیہ کرتا ہے بیکڈور پر تاکہ میرا مال جاتا رہے بزنس مین کو ہمیشہ یہی بات کھٹکتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ لڑائی ہو جائے دیکھیں دو تو ایسے طبقے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنگ ہو تو ان کا فائدہ ایک تو ہتھیار بنانے والی کمپنیاں اور دوسروں کے ٹنڈرز لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنگیں ہوتی رہے ان کے ہتھیار بکتے رہے بڑی بڑی کمپنیاں ہو چاہاں لوکیٹ مارٹن ہو یا اس کے علاوہ بوئنگ ہو یا کوئی اور کمپنی ہو ان کا تو فائدہ رہتا ہے لیکن چائنہ کا بھی اسی طرح فائدہ ہے کہ دنیا میں جنگ نہ ہو دنیا میں معاملہ چلتے رہے میرا مال پوری دنیا میں جاتا رہے میں کماتا رہوں اب انڈیا نے پہلی مرتبہ کرش کرتے ہوئے ان کو جھٹکا دیا ہے کہ صرف دیوالی کے اوپر چھے ارب ڈالرز کا چائنہ کو نقصان ہے اور یاد رکھئے گا چھے ارب ڈالر کے لیے پاکستان پورا گروی رکھ دیا گیا ہے آئی ایم ایف کے آگے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور آپ دیکھ لیجئے چائنہ کو چھے ارب ڈالر کا نقصان ہے انڈیا کے اندر بھی نقصان ہے کیونکہ جتنی مہنگائی ہوتی ہے سیل اتنی زیادہ کم ہوتی ہے پرالرز کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی لوگوں کے حالات کرونا کی وجہ سے پہلے خراب ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر انڈیا اور چائنہ کے درمیان آپ اگلے لیول پر بڑی جنگ بھی متوقع دیکھ سکتے ہیں اور ان کے درمیان ٹرمپ کا چونکہ الیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ الگ بات ہے بھی ہنگامے اور چیزیں جاری رہیں گی لیکن اس کے بعد انڈیا اور چائنہ ابرامنے سامنے ہوتے نظر آ رہے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں